دوستو اگر آپ بھی رنکو سنگھ کو ایک خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے کے بعد دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں بھی اپنے بلے ستہل کمچاتے ہوئے رنکو نے آسٹریلیا کو دھول چٹانے میں سب سے بڑی بھومی کا نبھائی تو پوری دنیا ان کی دیوانی ہو گئی یہاں تک کہ اب مہند سنگھ دونی سے لے کر سچن تیندل کر گوتم گمبھیر سہواک سے لے کر بھارت کے پورو کپتان سورپ گانگلی تک نے اب رنکو کی تاریفوں کے قصیدے پڑھتے ہوئے جو کہہ دیا ان کی باتیں سن کر آپ بھی رنکو کے مورید ہو جائیں گے تو آخر کیوں اندگا جو نے مانا ہے رنکو کو دوہزار چوبیس ورلڈ کپ کے لئے سب سے بڑا ہتھیار ان سبی کے بیان تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنکو سوریا اور عشان میں کون سب سے خطرناک چھکے لگاتا ہے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ویشو چیمپن آسٹریلیا جس نے ورلڈ کپ پرو جیت لیا لیکن بھارت کی بی ٹیم نے ان سے جیتا نہیں جا رہا جہاں ہماری ہوا ستاروں میں پہلے ٹی ٹوئنٹیم انہیں بے دردے سے کوٹا تھا تو دوسرے ٹی ٹوئنٹیم تو ان کی شامت ہی آگئی پہلے بلے باجی کا نیوتا آسٹریلیا نے ہمیں دیا بس پھر کیا تھا یہی سے ان کی بربادی کا منظر شروع ہوا جسوال نے پچیس گین میں تیرپن رن ٹھوک دیئے گائے کوار نے بھی انٹھا ون رن بنائے عشان کشن بھی با ون رن بنائے کا آسٹریلیا کا بسی نے چھڑا دیا تو پھر آئی باری رنکو سنگ کے ان کی تو جتنی تعلیم کی جائے اتنی کم ہے نو گین پر پانچ چوکے اور دو شکوں کی بارش کرتے ہوئے انہوں نے ٹیم انڈیا کو دو سو بائیتیس رنوں تک پہنچا دیا انہیں کی برلے باجی کا نتیجہ تھا کہ آسٹریلیا کا کونفیڈنس بھی چور چور ہو گیا بس پھر کیا تھا یہاں تک پہنچنا تو آسٹریلیا کے بس کی بات بلکل نہیں تھی اور ایسے ہوا اسمن گنباجوں نے ایسا تحلقہ مچائے کہ پھر کی پھر آسٹریلیا کیول ایک سوئن کے آنے میں رنوں پر ڈھیر ہو گئی جہاں بشن ہوئی اور پرسید کشنا نے تین تین وکٹ اپنے نام کی اور چوالیس رنوں سے ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو اپنے نام کر دو شونے سے سیریز میں بڑھت بنا لی پھر دنیا میں رنکو سنگ کے نام کا ڈنگا بچنا لگا پھر ایس چڑیا میں جیت کا جش نہ تھا ہر طرف خوشنیاں پار تھی یہاں تک کہ اب بھارت کے کئی بڑے بڑے دگج بھی رنکو سنگ کے مورید ہو چلے ہیں جیہاں دوستو سب سے پہلے ویریند ساواگ نے کہا کہ جسٹ واؤ میرے پاس شبد نہیں ہے رنکو کی تعریف کرنے کے لئے چتنے آنکرامک انداز میں اس نے بیٹنگ کی ہے سچ کہوں تو اس کی بل لباجی ہی میچ کا ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے ایدیانت میں اس نے اس انداز میں بھارت کو دوستو پہنٹی سلنہوں تک نہیں پہنچایا ہوتا تو آسٹریلیا یہ الکش بھی حاصل کر لیتا لیکن انڈیا اور آسٹریلیا کے بیٹ جیت کا انترکی اول رنکو سنگ بنے ہیں وہاں رنکو آپ نے سچ میں سبھی کا دلی جیت لیا آپ کمال کے تھے میں آپ کی بیٹنگ دیکھ کر بہت خوش ہوں وہیں گوتم گمبیر بھی رنکو سے بہت پر بابت نظر آئے انہوں نے کہا کہ یاد ہی میں ایک سچ میں کہوں تو مجھے رنکو سنگھ میں یوراز سنگھ کے نظر آتی ہے وہیں انٹینٹ وہیں آکرامہ کنداز اور اپنے سامنے والے گیندباس کو کچھ نہیں سمجھنا رنکو کہیں نہ کہیں یوراز سنگھ کے پر چھائی ہیں اور جتنے خطرناک طریقے سے بلے بازی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ رنکو آنے والے سمیہ میں بہت بڑے میچ وینر ٹیم انڈیا کے لئے بننے والے ہیں دوہزار چوبیس ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں رنکو ایک بہت سب سے بڑی بھوم کب نظر آئیں گے تو وہیں خود گارڈ اپ کرکٹ سچین تندلکر کا کہنا ہے یاد ہی بھارت کو دوہزار چوبیس ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیتنا ہے تو رنکو سنگھ کو کیول ٹی ٹوانٹی نہیں بلکہ اب تو ونڈے کرکٹ اور ٹیسٹ میچ ہم بھی موقع دینا چاہیے اور اس کھلاری کی شمتہ کو ٹی ٹوانٹی تک سیمیت کرنے سے ان کا کھیل پروبابیت ہو سکتا ہے انہیں ایک بار اور موقع دینا چاہیے سینیا ٹیم کے ساتھ اپنے پارمیٹ میں اپنی پرتبہ دکھانے کا تب ہی یہ کھلاری میچور ہوگا کیونکہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں زیادہ سمینے رہ گیا مجھے پاتا یہ کھلاری سبھی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے ٹوکے وہ لوائی نہیں سورپ گنگولی کا کہنا ہے ٹیم انڈیا میں ایک سے بڑھ کر ایک کھلاری ہیں زبھارت کے بھو اس کو بہتر برائرے میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن رینکو سنگھ کو اپنے اوپر اور بھی کام کرنے کے ضرورت ہے ہم سبھی نے دیکھا ہے کہ میچ پینش کرنے کے ان میں شمتہ ہے لیکن ابھی بھی انہیں بہت کچھ سیکھنا ہے بہت کچھ حاصل کرنا ہے ایسے میں بی سی سی آئی کو انہیں سائی دشاہ ندش دینا چاہیے اور یہ کھلاری اب کبھی بھی ٹیم سے باہر نہیں جانا چاہیے ٹیم انڈیا کے لیے بہتر ہوگا ان کے علاوہ انت میں کیپٹن کول مین سنگھ دھونی کا ایسا ہی ماننا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گائے کوار کسان یا سسوی سب انہیں دمدار بلے باجی کی سب کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے لیکن سچ کہوں تو میرا دل رینکو سنگھ نے جیت لیا تیس سال کی عمر میں اس نے اتنی بیرامی سگنباجوں کو پیٹا ہے مجھے تو اس میں لیجنڈری یوبراز سنگھ کی نظر آتے ہیں تو ایسے ہی لمبے لمبے چھکے بینا کسی پرشانی کے لگاتے تھے سچ میں رینکو اکیلی میچ کو پلٹنے کا دم رکھتا ہے اور جس انداز میں وہ بلے باجی کر رہے ہیں وہ ٹیم انڈیا کے لئے بہت فائدہ مند ہونے والا ہے یہ کھلاری آگے چل کر بہت بڑا سیتارہ بننے والا ہے آپ ابھی سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے پوری محفیلوٹ رائے ہیں なんでは